اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حقوق العباد موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں اس سے قبل کی مجلسوں میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ حقوق العباد میں سے میاں بیوی کے باہمی ایک دوسرے کی حقوق ہیں وہ حقوق کون سے ہیں اور کس طرح ان کو انجام دینا ہے آئیے آج اس مجلس کے اندر اسی کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں نکاح کے بندھن میں بدھنے کے بعد شوہر پر بیوی کا جو سب سے پہلا حق بنتا ہے وہ یہ کی اس کے مہر کو جو نکاح کے وقت متعین ہوا ہے اس کو عدا کر دے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے عورتوں کو ان کا مہر ادا کر دو ہاں اگر وہ معاف کرتی ہیں تو ایسی صورت میں پھر تمہارے لئے اس کا کھانا جائز اور درست ہے مہر کی ادائیگی یہ بڑی اہم چیز ہے اور جس مہر کی تاعین ہو اتنی مہر بیوی کو عدا کر دیا جائے یہ پہلی ذمہ داری ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہر کتنی متعین ہونی چاہیے اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی حد متعین نہیں ہے زوجین میاں بیوی جس چیز پر بھی مہر کے لیے رضا مند ہو جائیں اور راضی ہو جائیں وہ چیز مہر بن سکتی ہے زیادہ سے زیادہ بھی مہر بن سکتی ہے کم سے کم چیز بھی مہر بن سکتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ مہر کم ہو تاکہ اس کی ادائیگی میں انسان کو سہولت ہو زیادہ مہر ہوگا تو اس کو پریشانی ہوگی اس کو دقت ہوگی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آدمی صاحب حیثیت ہے تو معمول مہر کے اوپر اپنے بچے کی شادی کریں اگر اللہ نے اس کو توفیق دی ہے اللہ نے اس کو دولت سے نوازہ ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کو مہر دے سکتا ہے طرفین میاں بیوی جس چیز کے اوپر ازا مند ہو جائیں وہ چیز مہر بن سکتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس کے بعد میں کہا کہ اللہ کی رسول ایک جوتے کے بدلے میں میں نے شادی کی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم خوش ہو کیا تم راضی ہو کہا ہاں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم خوش ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ بعد روایتوں سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اور ستتو اس کے اوپر بھی مہر کی تائن ہوئی ہے تو زوجین کی طرف سے جس چیز کے اوپر رضا مندی ہو جائے وہ چیز مہر بن سکتی ہے اور نکاح کے بعد اس مہر کی ادائیگی کر دی جائے یہ شوہر کی ذمہ داری لیکن اگر مہر کم ہو تو وہ اچھا ہے اللہ کی رسول نے فرمایا خیر النکاح ایسر ہو بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہوں جس کے اندرہ آسانی ہوں مہر کی ادائیگی میں اسی طریقے سے اور دیگر امور کے انجام دہی میں آسانی ہوں لیکن آج اس نکاح کے تعلق سے بھی ہمارے درمیان بڑی افراد و تفرید پائی جاتی ہے جو مالدار افراد ہیں جو مالدار طبقہ ہے وہ بڑے ہی لاعبالی پن سے اسراف اور تفزیر سے کام لے رہا ہے اگر جہاں سو روپے خرچ کرنے سے کام بنتے ہیں تو اپنی بڑائی کے لیے اپنی آنا کی خاطر سماج میں اپنی ناک موچی کرنے کے لیے سو کے بجائے ایک ہزار وہاں پر خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے ناظرین اسراف اور تفزیر کے بارے میں جو وضاحت کی گئی ہے تفزیر وہ ہے کہ انسان ناجائز جگہوں میں اس کو خرچ کرے اور اسراف یہ ہے کہ جائز جگہوں میں خرچ کرے لیکن ضرورت سے زیادہ اگر یہ چیز ہے تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرمایا ہے اور اسراف اور تفزیر کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا اسراف اور تفزیر سے کام نہ لو اس لیے کہ تفزیر کرنے والے اور ناجائز جگہوں پر خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں تو جہاں بات کم چیز میں بن سکتی ہو جہاں روپیہ کم لگ سکتا ہو اور وہاں بات بگڑتی بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں فرما وہی راستہ اختیار کرنا چاہے اور سب سے پہتر تو یہ ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کیا جائے جو غریب طبقہ ہے وہ اپنے اعتبار سے جو متوسط طبقہ ہے وہ اپنے اعتبار سے اور جو مالدار طبقہ ہے وہ اپنے اعتبار سے اور اسی کے ساتھ ساتھ سماج اور معاشرے کو بھی ذہن میں رکھنا کہ کہیں خرابی تو نہیں آ رہی ہے آج شادی اور نکاح کے اندر کتنے لاکھوں روپے کروڑوں روپے ایک ایک آدمی خرچ کر دیتا ہے کہ اگر اسی چیز کو بچا کر کے رکھا جائے تو سماج اور معاشرے کے اندر کتنی ایسے بیوہ عورتیں ہیں کتنی ایسی غیر شادی شدہ ہماری بچیاں اور بیٹیاں ہیں جو اپنا ہاتھ پیلا کرنے کے لیے انتظار کر رہی ہیں اور ہم ہیں اللہ نے ہم کو روزی سے نمازہ ہے اللہ نے ہمیں اپنی نعمت دی ہے تو ہم اس کو اسراف اور تفضیل سے کام لے کر کے اس طرح شیطانی راستے میں خرچ کرتے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے تو نکاح ہونے کے بعد شادی کے بندھن میں بدھنے کے بعد شوہر کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جس مہر کی تائین ہوئی ہے اس کو وہ عدا کر دے شوہر کے اوپر دوسری ذمہ داری ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آئے اس کا اٹنا اس کا بیٹنا اس کی باتچیت اور اسی طریقے سے اس کا مل ملا بہتر طریقے سے ہو اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّا بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ اور بہتر حسن معاشرت اختیار کرو فَإِنْ كَرْهِتُمُهُنَّا فَعَسَىٰ أَنْتَقْرَهُ شَيْئًا ہو سکتا ہے کہ تم ان کی طرف سے سرزد ہونے والی کسی چیز کو تم نہ پسند کر دو اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے لئے اس کے اندر بھلائی پیدا کر دے تو شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرو ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی تم ناپسندیدہ عمر دیکھو تو اللہ رب العزت تمہارے لئے اس کے اندر بھلائی پیدا کر دے تو شوہر کی ذمہ داری ہے دوسرے نمبر پر کہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَا يَفْرَقْ مُؤْمِنُ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخر کی کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو برا نہ جانے ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں آتی ہے اور اسی طریقے سے اس کو بھلی نہیں معلوم ہوتی ہے تو اس کی دوسری عادت سے وہ خوش ہو جائے راضی ہو جائے تو یہ شوہر کی دوسری ذمہ داری ہے بیوی کے تعلق سے اسی طرح شوہر کے اوپر تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک ساتھ رہتے ہوئے اگر بیوی کی طرف سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کے اصلاح کرنے کی کوشش کریں اب وہ اصلاح کیسے ہوگی اس کی بھی تدبیریں شریعت نے بتلا دی ہے کہ اصلاح کیسے ہوگی اگر بیوی کی طرف سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو سب سے پہلا طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ شوہر حد تل امکان اسے سمجھانے کی کوشش کریں اگر سمجھانے پر بھی وہ اپنے اس عامل سے باز نہیں آتی ہے تو ایسی صورت میں پھر گھر کے اندر ہی اس کی چار پائی اور اس کے بستر کو الگ کر دے اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے اور بیوی غلطی پر غلطی کرتے بھی یہ چلی جاتی ہے تو شوہر کیے ذمہ داری ہے اور اس کا یہ فریضہ ہے کہ بطور تنبیہ کہ اس کو ضرب بھی کر سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے بطور تنبیہ ہی کہ تھوڑا سا ضرب تھوڑی سی مار اس کو لگا سکتا ہے لیکن اتنی مار نہیں کہ جس سے پھر بعد میں چل کر کے اسی کو ہاسپیٹل لے جانا پڑے اور اس کو دوا کروانا پڑے علاج کروانا پڑے بطور تنبیہ ہی کہ اگر اس کے بعد بھی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے بات نہیں بنتی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ بچی والی کی طرف سے دو آدمیوں کو بلا کر کے اور باہم صلح کرنی کی کوشش کرنی چاہیے اللہ رب بلزت کہتا ہے وَسُّلْحُ خَيْرٌ اور صلح بہتر چیز ہے اچھی چیز ہے تو میاں بیوی ہیں آئلی زندگی گزر رہی ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آئلی زندگی یہ میاں بیوی کی اجدوازی زندگی ایک گاڑی کی مثل ہے جس طرح ایک گاڑی ہوتی ہے اگر اس کا کوئی پرزہ خراب ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ اپنا کام نہیں کرتی ہے اسی طرح اگر اس میں سے کسی بھی طرف سے کوتاہی ہوگی اور کسی بھی طرف سے کوئی کمی ہوگی تو ایسی صورت میں پھر یہ گاڑی آگے نہیں بڑھے گی اور آخر میں چل کر کے وہی جو آج کل ہو رہا ہے تلاق اور خلا کا معاملہ ہمیں اور آپ کو اس نتیجے پر پہنچنا ہوگا تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ غلطی پر اصلاح کرے اور اس لئے یہ بہتر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے اور یہ سبق دی ہے یہ بتلایا ہے کہ عورت یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے جب تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کروگے تو اس کو توڑ دے گے اور اگر اسی ٹیڑھے پن کی حالت میں تم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروگے تو ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہو گے اس کے اندر ٹیڑھاپن باقی رہے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک پسلی سے تعبیر کی ہے کہ جس طرح پسلی کی ہڈی ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے اسی طرح عورت ہے اب اس کو سیدھے کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹ جائے گی تو اس چیز کو سامنے رکھ کر کے ایک شوہر کو آئے لی زندگی اور اس دوازندگی گزارنی چاہیے اسی طرح اگر باہمی باتچیت نہیں بنتی ہے تو شریعت نے تلاق اور خلا کا راستہ ہموار کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے عمل سے اگر راضی نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر ان تمام ہتھیاروں کو ان تمام اصلحوں کو اختیار کرنے کے بعد بھی بات نہیں بنتی ہے تو وہ تلاق دے سکتا ہے لیکن بلا وجہ تلاق دینے سے شریعت نے روکا اور منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرے اور پھر اس سے اپنی ضرورت پوری کرے اور پھر تلاق دے دے اور اس کے مہر کو بھی کھا لی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاق کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے اور ہمارے لیے یہ درس دیا ہے کہ ہم بلا وجہ تلاق نہ دیں تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ عورت کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے اور اگر نہیں مانتی ہے تو اس کو تلاق دے سکتا ہے لیکن بلا کسی وجہ کے تلاق دینا یہ بنا ہے آج بہت سارے رشتے ایسے بگڑتے ہیں کہ آشنائی کسی سے ہے اگر والدین نے کسی بچے سے شادی کر دی ہے اور وہ پسند نہیں آ رہی ہے تو کچھ دنوں کے بعد باہم ایک دوسرے سے جدائی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں پھر وہ اس کو تلاق دے دیتے ہیں چوتھا حق شوہر پر بیوی کا یہ بنتا ہے کہ شوہر بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق نان و نفقہ دے اگر اللہ نے اس کو مالدار بنایا ہے تو وہ اس اعتبار سے دے اللہ نے اس کو متوسط درجہ دیا ہے تو اس اعتبار سے خرش کرے اور اگر اللہ نے اس کو ادنے درجہ میں ڈالا ہے تو اس اعتبار سے شریعت کا قائدہ یہی ہے شریعت کی تعلیم یہی ہے کہ آدمی اور شوہر اپنے اعتبار سے بیوی کے اوپر خرش کرے اللہ رب العزت فرماتا ہے لِيُنفِق ذُو سَعْتٍ مِّن سَعْتِهِ وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَهُ اللَّهِ کی اسعت والا کشادگی والا اپنے اعتبار سے خرش کرے اور جس کے اوپر روزی تنگ کر دی گئی ہو تو اللہ رب العزت نے اس کو جو روزی دے رکھی ہے اس اعتبار سے وہ اپنی بیوی پر خرش کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے روزی دے رکھی ہے تو اس کے اندر وہ خالص سے کام لیا جائے نہیں بلکہ اللہ تعالی نے اگر ہمیں اور آپ کو مالدار بنایا ہے صاحبِ حیثیت بنایا ہے تو ایسی صورت میں فرمائے چاہیے کہ ہم اپنے بیوی کے اوپر اسی اعتبار سے خرش کریں اپنی طاقت اپنی حیثیت کے مطابق اور ایسا نہ ہو کہ اس کو دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنا پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّا لِسَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تمہاری بیوی کے لیے بھی تمہارے اوپر حق ہے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو تم کھاؤ وہی اس کو بھی کھلاو اور جو تم پہنو وہی اس کو بھی پہناو اور چہرے کے اوپر نہ مارو اور اسی طریقے سے زبان سے غلط بات نکال کر کے اس کو رسوانہ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درست دیا ہے یہ سبق دیا ہے تو چوتھی ذمہ داری شوہر کے اوپر یہ ہے کہ اپنے حیثیت کے مطابق اپنے بیوی کو نان و نفقہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دینار ان انفقتہو فی سبیل اللہ ایک روپیہ اور ایک دینار جو تم اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہو ایک دینار جو گردن آزاد کرنے میں خرش کرتے ہو اسی طرح تم ایک روپیہ جو مسکین کے اوپر خرش کرتے ہو ایک روپیہ تم اپنی بیوی کے اوپر خرش کرتے ہو تو بیوی کے اوپر جو خرش کرتے ہو یہ تمہارے لئے اور دیگر جگہوں پر خرچ کرنے سے بہتر ہے تو صاحب حیثیت اپنے اعتبار سے متوسط درجہ رکھنے والا اپنے اعتبار سے اس سے کم حیثیت کا مالک اپنے اعتبار سے اپنی بیوی کو نان و نفقہ دے اور اس کے اوپر خرچ کرے لیکن اعتدال کا راستہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اللہ رب العصد نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ اور پیو اور اسراف سے کام نہ لو جہاں اسراف سے روکا گیا ہے وہیں بخالت سے بھی روکا گیا ہے منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ أُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْ کی تم اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے بدھا ہوا نہ رکھو اور نہ اس کو پورے طور پر فیلا دو کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے اگر آپ کو صاحبِ حیثیت بنایا ہے مال دیا ہے تو ہاتھ سمیٹ کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ نہ بیوی پہ خرچ کریں گے نہ بچوں پہ خرچ کریں گے نہ اپنی ذاتیات کے اوپر خرچ کریں گے نہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے نہیں اللہ نے اگر اُساد دی ہے تو ایسی صورت میں پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرو لیکن خرچ کرتے ہوئے درمیانی راستا اختیار کو ہاتھ کو پورے طور پر فیلا بھی نہ دو کہ جس طرف چاہے جائے جس طرف چاہے بہے بلکہ متوسط راستا اختیار کرتے ہوئے درمیانی راستا اختیار کرتے ہوئے ہمیں اپنی بیویوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے اسی طرح شوہر کے اوپر بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کے لیے دل جوئی کے سامان بھی مہیا کریں بیوی گھر کے اندر رہتی ہے اکیلے رہتے رہتے اگتا جاتی ہے اب اسے بھی دل بہلانے کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے آپ اور ہم اللہ کے رسول کو اپنا اُسوا اور نمونہ گردانتے ہیں آپ کی زندگی ہمارے لیے اُسوا ہے ہم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کے لیے دل جوئی کا سامان مہیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کیا دوڑ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے حضرت آئیشہ آگے بڑھ گئی کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ مقابلہ ہوا تو اللہ کی رسول آگے بڑھ گئے حضرت آئیشہ جسم بھاری ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلکہ بھی تلکہ یعنی پہلے تم آگے بڑھی تھی آج میں آگے بڑھ گیا آج ہی میرا آگے بڑھنا اس کا بدلہ ہے میں نے تم سے اپنا بدلہ لے لیا تو شوہر اس طریقے سے بیوی کے لیے دلجوئی کے سامان بھی لا کر کے گھر کے اندر رکھے اور اس کو دلجوئی کا سامان بھی مہیا کرے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ کو ان حبشیوں کا کھیل بھی دکھایا تھا جو مسجد کے اندر حربہ چلا رہے تھے نیزہ چلا رہے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ کی دلجوئی کے لیے اپنے پیچھے ان کو کھڑا کر لیا اور جب تک وہ نیزہ بازی کرتے رہے حضرت آئیشہ ان کو دیکھتی رہی تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ دلجوئی کرے دلجوئی کے بہت سارے سامان ہیں داوڑ ہے اسی طریقے سے کسی بھی چیز کو جو وہ پسند کر رہی ہے جو ناجائز نہ ہو اس کو بھی لا کر کے گھر کے اندر رکھا جا سکتا ہے جس سے اس کا دل بھیل سکے تو شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے لیے دلجوئی کا سامان بھی مہیا کرے اور اسی طرح شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب گھر کے اندر آئے تو بیوی کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹائے آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر ہم کہیں نوکری کر رہے ہیں کہیں محنت و مزدوری کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں پھر وہاں سے گھر آتے ہیں تو پہلی بات تو کہ ہم گھر پر رکھتے نہیں ہیں ہمارا اڈا چائے خانہ ہوتا ہے ہمارا اڈا اور کہیں ہوتا ہے اس طرح ہم چورہوں کے اوپر جا کر کے بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں نکڑوں کے اوپر کھڑے ہو کر کے باتیں کرتے ہیں شریعت کہتی ہے نہیں تم اپنے گھر کے اندر رہو اور اپنے آپ کو گھر کے اندر باقی رکھ کر کے بیوی کے ساتھ کاموں کے اندر ہاتھ بٹانے کی کوشش کرو اس سے اس کا بھی دل بہلے گا اور اس طریقے سے اس کا کام کاج بھی پورا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آتے تو ایسی صورت میں پھر اپنا جوتا خود سے لیا کرتے تھے اپنا کپڑا خود سے لیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور دیگر کام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے تو ناظرین یہ شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر آئے تو بیوی کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے اسی طرح شوہر کے اوپر بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیجا اس کے اوپر ظلم و ذاتی نہ کرے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کرے بلکہ اگر کئی ایک بیویاں ہوں تو ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیں زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کے اوپر بہت ظلم ہوتا تھا ان کو ستایا جاتا تھا بیجا ان کے اوپر ظلم و ذاتی کی جاتی تھی اور اس ظلم و ذاتی کے کئی ایک طریقے تھے ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ قسم کھا لیا کرتے تھے کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا اب یہ قسم کھانا اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہوتی تھی جس کی بنیاد پر بیوی کا ناراستہ چھوٹا تھا اور اسی طریقے سے وہ لٹکی رہا کرتی تھی پریشان رہا کرتی تھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کر کے اور اس کے بعد میں پھر اس قسم کی ایک مدت متعین کر دی اور کہہ دیا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جانے کے لیے اگر قسم کھائے کہ میں نہیں جاؤں گا تو چار مہینے سے زیادہ کی قسم وہ نہیں کھا سکتا ہے اگر چار مہینے کے بعد بھی وہ نہیں جاتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس معاملے کو بادشاہ وقت اور امیر وقت کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اگر شوہر راستہ نہیں چھوڑتا ہے تو امیر وقت زبردستی دونوں کی درمیان الہدگی کروا دے گا لیکن زیادہ دنوں تک قسم کھا کر کے اور ایسے اس کو لٹکائے رکھنا یہ درست نہیں ہے شریعت نے اسے روکا تو اس طرح کا معاملہ اختیار کیا جاتا تھا اسی طرح دوسرا طریقہ یہ تھا کہ طلاق دے دیا اور اس کے بعد نے پھر رجوع نہیں کی اسی حالت میں چھوڑ دے پھر کچھ دنوں کے بعد رجوع کر کے لوٹا لیا پھر کچھ دنوں کے بعد طلاق دے دیا کرتے تھے اسی طرح عورت پریشان نہ کرتے تھے شریعت نے اسے بھی روک دیا منع کر دیا اور کہا کہ تم اس طریقے سے کیا ہے ان کو نقصان پہنچانے کے لئے اپنے پاس روک کر کے نہ رکھو اور تیسرا طریقہ ان کے اوپر ظلم اور ذاتی کا یہ تھا کہ جب کسی آدمی کے پاس کئی ایک عورتیں ہوا کرتی تھیں تو ایک کو چھوڑ کر کے دوسری کی طرف مکمل طور پہ مائل ہو جاتا تھا اور پھر جو پہلے بھی بھی ہوا کرتی تھی اس کی یعنی کوئی توجہ نہیں اس کی یعنی کوئی خیال نہیں شریعت نے اس سے بھی روکا اجازت تو دی کہ ایک سے زائد کئی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کہا کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف سے بھی کام لینا مکمل طور پہ کسی ایک کی طرف نہ جھگ جاؤ بلکہ جس طرح ایک بیوی کی تمام حاجات اور ضروریات کا خیال لگتے ہو اسی طرح دوسری بیوی کے حاجات اور ضروریات کا خیال لگو تیسری بیوی کے حاجات اور ضروریات کا خیال لگو چوتھی بیوی کے حاجات اور ضروریات کا خیال لگو تو شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیوی کے اوپر ناجائز طور پر ظلم نہ کرے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کرے ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے اگر ایسا نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں پھر قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے حساب دینا ہوگا ہمیں جواب دے ہونا پڑے گا تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اس کے اوپر ناحق ظلم اور زادتی نہ کرے ناظرین اسی طرح شوہر کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیوی کی ضروریات کا خیال لکھے اور جو بھی ضرورت ہو اس کو اچھی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرے اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے عورتوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے کسی ایک کی طرف مکمل طور پر مائل ہو کر کے نہ رہ جائے اللہ رب العزت نے اس سے روکا ہے منع کیا ہے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے اسی طرح شوہر کے اوپر بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے ضروریات کا خیال لکھے کھانے کے اعتبار سے کپڑے کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے نفسانی خواہشات کے اعتبار سے ہر اعتبار سے اس کی ضروریات کا خیال لکھنا یہ شوہر کے ذمہ ہے ایسا نہ ہو کہ اسے کسی چیز کی حاجت ہو اور اس کے بعد میں پھر شوہر اس سے بے توجہی برتتے ہوئے اپنے آپ کو الگ رکھے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان بھائی چارگی کروائی اور اس کے بعد میں پھر ایک دن حضرت سلمان فارسی اپنے بھائی حضرت ابو دردہ کی زیارت کیلئے گئے حیط ابو دردہ گھر پہ موجود نہیں تھے امی دردہ موجود تھے ان کو دیکھا کی وہ سیدھا کپڑوں میں بیٹھی ہوئی ہیں اتنے میں حضرت ابو دردہ آگئے انہوں نے ان کے لئے کھانا تیار کروایا اور اس کے بعد ملا کر کے ان کے سامنے پیش کر دی اور کہا کھاؤ حضرت ابو دردہ رضی اللہ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک آپ نہیں کھائیں گے لہذا انہوں نے روزہ توڑ کر کے ان کے ساتھ کھانا تعلان فرمایا رات کو جب سونے چلے اور جب رات ہوئی تو ابو دردہ اٹھ کر کے نماز پڑھنا چاہے حضرت سلمان فارسی نے کہا ابھی رات ہے سو جاؤ ان کو سلا دیا پھر اٹھ کر کے نماز پڑھنا چاہتے تھے ان کو اس سے روک دیا کھان نہیں سو جاؤ ابھی اور اس کے بعد میں جب سحفہر ہوئی تو اس کے بعد میں دونوں اٹھ کر کے تحجد کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ تمہارے جسم کے اوپر تمہارا حق ہے تمہارے آنکھ کے اوپر تمہارا حق ہے اسی طریقے سے تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ابو دردہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے بعد میں ذکر کیا کہ سلمان فارسی نے اس طرح کہا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا صدقہ سلمان یعنی سلمان نے سچ کہا ہے لہذا یہ حقوق ہیں شوہر پر بیوی کے اور ایک شوہر کے اوپر ان حقوق کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے ناظرین اب وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم آپ کے سامنے عورت کے ذمہ شوہر کے حقوق کو لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ